پاکستان کرکٹ کے شائعین کے لیے خوش خبری شرجیل خان کو کرکٹ کھلنے کی اجازت دے دی گئی پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ سیزن ٹو کے دوران سپارٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے پابندی کا شکار ہونے والے بلے باز شرجیل خان کو باقاعدہ طور پر کلپ کرکٹ کھلنے کی اجازت دے دی ہے ذرائع کے مطابق شرجیل خان پی سی بی انٹی کرپشن اینڈ سیکیورٹی یونٹ کے تحریری متعان میں کامیاب ہو گئے ہیں سپارٹ فکسنگ کیس میں شرجیل خان نے بہضابطہ طور پر معافی مانگ لی ہے اطلاعات کے مطابق شرجیل خان کو اب بہاولپور شیخوپورا اور کراچی میں جہاں جہاں جنئر کھلاری پرفارم کر رہے ہیں ان کے سامنے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرنا ہوگا ذرائع نے بتایا کہ اس کے بعد شرجیل خان کا نام پاکستان سوپر لیگ کے لیے کلیر کر دیا جائے گا اور اگر وہ وہاں کر کر دی دکھانے میں کامیاب رہے تو انہیں دورہ نیدر لینڈ، آئر لینڈ اور انگلینڈ کے لیے متخب کر لیا جائے گا واضح رہے کہ موجودہ ڈومیسٹک سیزن میں اپننگ و لیماز کی واپسی کا کوئی امکان مجود نہیں ہے یاد رہے شرجیل خان پر پی ایس ایل ٹو میں سفارٹ فکسنگ کے باعث پابندی آئیت کر دی گئی تھی جس کے سزا دس اگست کو ختم ہو گئی تھی اور دوسری جانب شاہینوں نے کینگروز کا شکار کرنے کے لیے سیڈنی میں تیانیاں مکمل کر لی ہیں ہیڈ کوچ مسپول آگ نے اسٹریلیا ٹیم اور مشکل کنڈیشنز کو چیلنج قرار دے دیا ہے پاکستان 31 اکتوبر کو پریکٹس میچ سے اپنی مہم کا اغاز کرے گا پاکستان نے اسٹریلیا کے خلاف تیٹ ایٹ ونٹی اور دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے سیڈنی اسٹریلیا میں ڈیرے ڈال لیے ہیں خلاڑیوں نے کنڈیشن سے ہم اہنگ ہونے کے لیے گراؤنڈ میں ہلکی پھلکی پریکٹس بھی کی اس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہیڈ کوچ مسپول آگ نے کہا کہ اسٹریلیا میں ایشائی ٹیموں کو ہمیشہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تاہم وہ پور امید ہیں کہ نوجوان کھلاڑیوں کی ٹیم میں شمولیت سے مصبت نتائج برامت ہوں گے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تین میچوں کی سیریز تین مومبر سے شروع ہوگی جبکہ دونوں ٹیموں کے مابین پہلا ٹیسٹک کی اس مومبر کو کھیلا جائے گا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیلہ ایکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں